آج کی بات میں آج ہم میری کتاب کا سلسلہ چل رہا ہے آرٹ آف لیونگ میں اس میں ہم شعور پہ بات کر رہے ہیں تو شعور پہ ہم چار سیشن کر چکے ہیں آج پانچ و آخری ہے حالانکہ اس کے بعد بھی یہ طبیل ٹاپک ہے کیونکہ انسان کے اندر جب تک شعور نہیں آتا تو زندگی اس کی سٹارٹ نہیں ہوتی صرف سانس لیتا ہوا جسم ہوتا ہے شعور نہ ہو تو سمجھیں معاشرے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتا اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے صحبت صحبت کے بعد آدمی جو ہے مدالہ کتاب علم وہ کچھ سے امپیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد زندگی کے تجربات ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں تلقوں اچھے ہوں جس سے ہمارا شعور پہ بلکت ہوتا ہے تو آج سنجھیں جس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں اس میں صحبت آتی ہے اب صحبت کے دو مواخذ ہیں ایک ڈاریکٹ ہے ایک ڈاریکٹ ہے یعنی جس طرح علماؤں سے آدمیوں سے پیرنٹ سے شرفہ سے لوگوں سے اہل علم سے ہم صحبت اکتیار کرتے ہیں تو اس سے شعور ہمارا آتا ہے ایک وہ چیز ہے کہ انڈاریکٹ ہوتی ہے یہ وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے مگر وہ شعور ہمیں ڈبلپ ہو جاتا ہے ان کی باتیں ہم سنتے ہیں ان سے روابط ہوتے ہیں جیسے پرانے زبانے میں خطوط ہوتے تھے خطوط سے آتے ہیں تو وہ شعر ہمارے اندر سے چیز نکلتی ہے تو اس کے لئے ہے ایک مولانا ویدیدنی خان صاحب کا ایسی ٹاپک سے ایک قویلیشن سناؤں اکوالِ حمد ان کی کتاب ہے حکمت تو یعنی حکمت کی اکوال وہ کہتے ہیں کہ ناکامی انسان کے اندر اپنے ہوتی ہے اور انسان دوسروں کے اندر ڈھونڈتا ہے یعنی جب تک ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں تب تک ہمیں ناکامی کا احساس نہیں ہوتا اب چلتے ہیں صحبت کے انڈریک شعور پر تو اس کے لئے ایک کتاب ہے ڈیل کارنگی کتاب ہے کہ پریشان ہونا چھوڑیے اور زندہ رہنا سیکھئے اس میں سارے انہوں نے اس کتاب میں دیئے ہیں تو ایک وٹیشن میں چاہوں گا کہ ایک فوجی تھے سیکنڈ ورڈ وار کا دور تھا فوجی ہیں تھومسن ان کا نام ہے ان کی ڈوٹی جو ہے نیو یار کے اندر ایک ورجن سہرہ ہے تو وہاں ان کی ڈوٹی لگی تھی سہرہ کے پہاڑیوں وادیوں پہ آتے جاتے تھے تو کافی عرصہ ہو گیا تو ان کو اکیلائی سولیٹریشن میسس ہوئی تو انہوں نے بیوی کو خط لکھا تو بیوی نے بھی اس کے خط میں لکھا کہ میں بھی واشنگٹن ڈی سی میں رہ رہی ہوں مجھے بھی اکیلائی پر محسوس ہو رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں آپ کی تنہائی دور کروں پھر وہ ان کے پاس گئی اپنے شوہر کے پاس ان کا نام تھا تھیلما تھامسر تھیلما جب ان کی میسس ان کی بیوی ان کے ساتھ رہنے گئی تو سہرہ کے پڑوس میں ایک گاؤں تھا وہاں رہنے لگی چونکہ سہرہ اور گاؤں وہاں کوئی بھی ضرورت زندگی نہیں تھی سہولت نہیں تھی رائیٹر ریل کارنگی لکھتے ہیں کہ آندھی ریت اور تیز ہوایں ان کا آئے دن استقبال کرتی رہتی تھی سہولت محسوس نہیں تھی اور دوسرا علویہ یہ تھا کہ وہ وہاں کے گاؤں کی زبان نہیں سمجھتی تھی کلچر کو نہیں سمجھ سکتی تھی تو سارا دن بیزار اور بور ہوتی تھی چونکہ فوجی جو اس کے ہسپیڈ تھے وہ تھامسن اکثر گش پہ جائے کرتے تھے اور دوڑی پہ جائے کرتے تھے چونکہ اب ان کے پاس اتنا کام نہیں تھا تو ایک پڑوسن انہوں نے سہلی کر لی مگر علویہ یہ کہ انہیں ان کی زبان نہیں آتی تھی تو وہ بہت ہی بور ہو گئی بیزار ہو گئی اس زندگی سے تو انہوں نے خط لکھا اپنے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس کو خط لکھا تو وہ سنیا انہوں نے لکھا کہ چونکہ میں چکا چوند روشنیوں کے زندگی سے رخصت ہو کر اس سہرائی علاقے میں آئی ہوئی ہوں یہاں زندگی کی کوئی ضروریات مجھے محسوس نہیں ہوتی اور کوئی اچھی چیز نہیں ملتی صبح سے شام تک صرف میں سورج ڈھلتے ہوئے دیکھتی ہوں اور اپنے شوہر کا انظار کرتے ہوئے دیکھتی ہوں یہاں کے لوگ ان کا رہنسن جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور میچ نہیں کرتا اب میں کچھ دنوں میں واپس آ رہی ہوں اب یہ خط لکھ کر انہیں چھوٹ دیا اس کے والد نے ایک خط لکھا صرف دو سطرے دو لائنس لکھی ان کو لکھا کہ two men looked out from prisons bar بار کہتے ہیں سلاکھوں کو دو کیدیوں نے سلاکھوں سے باہر دیکھا one saw the mud ایک نے کیچڑ دیکھا and one saw the stars دوسرے ستارے دیکھیں یہ دو لائنیں تھی کہ تھیلما کی زندگی میں انقلاب برکا ہوگا ان کی زندگی بدل گئی اس نے سوچا اب اس سہرہ میں میں سہرہ کی ریت نہیں اب یہاں سے ستارے دیکھوں گے زندگی میں جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو اس نے پوزیٹیوٹی نظر آئی سب سے انہوں نے الیک سے الیک پورے گاؤں سے وہاں کی لینگویسی کی وہاں کا کلچر اپنا آیا تو لکھتی ہیں کہ جب میرے شوہر ریٹائر ہوئے تو وہ بھی انسپائر ہو گئے میں بھی انسپائر ہو گئی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے واشنٹن ڈی سی میں گھر بھیج کر وہاں رہنا شروع کیا اور تاریخ بتاتی ہے ڈیلکارنے کی لکھتے ہیں کہ انہوں نے شہر آفا کے کتاب لکھی برائٹ ریمسن ریمسنگ کہتے ہیں بیریئرز کو یعنی فصیلیں جو آتی ہیں ان میں برائٹنیس ڈھونڈی تو وہ کتاب کئی ایڈیشنوں میں کامیاب ہوئی دنیا میں کامیاب ہوئی تو اس میں انہوں نے ساری وہاں کی روداد لکھی کہ ایک سہرہ کو آپ کس طرح گلزار کر سکتے ہیں ایک کیچر سے آپ ستاروں کو کس طرح دیکھتے ہیں اب ایک جملہ اس کتاب کا بڑا زبردستے کہتی ہیں زندگی میں مشکلات یہ نہیں کہ ہم مشکلات کو کس طرح دیکھتے ہیں زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان مشکلات پر رد عمل کیا دیتے ہیں تو یہ رد عمل ہوتا ہے جو ہمیں صحبت اور انڈائریک صحبت دے دیتا ہے دو لائنوں نے زندگی دیتا ہے تو یہ شعور کی مثال آپ کے بات بہت بہت